بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ صرف اور صرف ایسے کاغذات ہیں جن کے اندر نیکس دے پکوڑے بیچے جائیں وہ والے کاغذات کو آج چیلنج کیا جائے گا حکومت کی جانب سے یعنی نواز شریف صاحب کے تینوں بچوں کی جانب سے اکرم شیخ صاحب ان کی وکیل ہوتے ہوئے چیلنج کریں گے ایویڈنس کو پی ٹی آئی کی جانب سے تین وولیومز پیش کیے گئے ایویڈنس میں جس کے اندر سے فرسٹ وولیوم کے اندر کہایا جا رہا ہے کہ پروپر ٹھوس چواہد ہیں اور باقی دو وولیومز میں نہیں آج کیا ہوگا کیا نہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے فینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈی ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمیں جوئن کیا ہے خاور گھومن صاحب نے خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو اسلام آباد کی فضاء آج تو کافی زیادہ ذرا پور جوش بھی ہوگی دونوں طرف سے پی ٹی آئی اور پ ایمیلین دونوں طرف سے کہ ایک نے اپنے ایویڈنس کو ڈیفینڈ کرنا ہے دوسرے نے ایویڈنس کو چیلنج کرنا ہے آج اکرم شیخ صاحب جنہوں نے ہم نے سوچا تھا کہ پہلے دن آ کے تھوڑا ٹائم مانگیں گے آج ایویڈنس چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ایویڈنس کے بارے میں پہلے ہی جو کوٹ کے ریمارکس آ چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا اس کا ڈیفینڈس آئے گا اسلام علیکم منیکہ آج اسلامباد میں ویسے تو رزانہ ہی ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے لیکن آج اسپیشلی کو حاصل ڈے ہے اسلامباد کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہونے جا رہی ہے پنامہ کیس کی اور اس کے پلکل ساتھ نیبر ہوت میں پارلیمنٹ ہوس ہے وہاں پہ مشتقہ جلاس کو ترکش پرائم مینسٹر پریزیڈنٹ ایڈرس کریں گے جس کا پی ٹی آئی نے بائی کارٹ کیا ہوا ہے آپ کے سوال پہ آتے ہوئے جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس کے مطابق اب جو بھی ایویڈنس ہو گیا پیش دونوں پارٹیز نے کرنا وہ تو کر دیا اب اس کی جو کل بھی میں نے اس پہ آرگومنٹ دیا تھا کہ اس کی صحت کا اندازہ تو آپ جو ججے صاحبان بیٹھے ہیں وہ اس پہ لگائیں گے کہ اس کا کس لیول کا ایویڈنس ہے اس کی بیس بنا کے فیصلہ کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا سرٹنلی جس پارٹی کے ایویڈنس میں زیادہ شواہد ہوں گے زیادہ ٹھوس شواہد ہوں گے وہ پارٹی کیس جیت جائے گی اور دوسری ہار جائے گی یہ تو اب کورٹ کے سامنے چلا گیا اب دو چیزیں جو آج کیس کے حوالے سے جو بہت اہمیت کی حامل ہیں جو میری کچھ لائیر سے بھی بات ہوئی اور ویسے جو ابزب کر رہے ہیں وہ دو چیزیں یہ ہیں اگر تو آج سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنا دیا جو اس سارے پراما گیٹ کے ایشو کو دیکھے گا اور اس پر انویسٹیگیشن کرے گا پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس لمبا کھینچا جائے گا اور ایک دو مہینے اب کی ٹائم اس کا لگے جتنا بھی لگے گا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایمیجیٹ اس کا ڈسیئن نہیں آئے گا لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا جو کیس ہے وہ خود سنیں گے اور باقی جو سارے لوگ اس میں جو انویجیل انوالن ہے پراما گیٹ میں وہ کافی کافی زیادہ تعداد میں اس کے لیے ایک سیپرٹ کمیشن بنا دیتے ہیں تو یہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے دیکھنے والی چیز ہے کہ آج سپریم کورٹ کیا اس پر کمیشن بنانے جا رہا ہے یا پھر اس کو جو لارجر بینچ آلیڈی بنا ہوا ہے اس کو خود دیکھ لیں گے سارے کیس کے حوالے سے ایک جو سب سے کل سے جو ایک چیز انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کتری پرنس نے جو ایک ایویڈنس دیا وہ جو لیٹر دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے کچھ نیوز آ رہی تھی کہ شاید وہ آ کے خود ایویڈنس دیں کورٹ کے سامنے پیش ہوں لیکن زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ نہیں آئیں گے جو لائرز کمیشن خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک ملک کا پرنس ہے جگر آپ کورٹ میں آئے گا تو کورٹ کے سامنے پھر اس کو آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا سبمیٹ کرنا پڑے گا کورٹ اس کا جو بھی فیصلہ کرے وہاں پہ اس کو یہ بھی رسپونسیویڈی لینی پڑے گی وہاں پہ اگر اس کے جو ایویڈنس دیا وہ سچا یا جوٹا ثابت ہوتا ہے جو اس کی جو ریپرکیشنز ہیں وہ اس کو سارا جو امیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا وہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کورٹ اگر خدا نہاستہ اگر آپ نے وہ ایویڈنس غلط ثابت کیا ہے آپ نے پرجری کیا ہے آپ نے ایک فیبریکیٹ ایک آرگومنٹ وہاں پہ ایک ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا ہے تو اس کے بدلے میں کورٹ آپ کو جیل بھی بجوا سکتا ہے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے زیادہ تر جو لائرز کمیونٹی کا یہ خیال ہے کہ کتری پرنس جو ہیں وہ مشکل سے وہ پاکستان میں آکے کورٹ کے اندر شاید خود اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرے کیونکہ پریزنٹ کریں گے تو پھر دوسری پارٹی سے دوسری سائٹ سے اس کی کروس ایگزامینیشن بھی ان صاحب کی ہوگی تو یہ کافی زیادہ معاملہ خراب ہونے کی طرف جائے گا اگر وہ آ جاتے ہیں لہٰذا وہ اسی پہ اکتفا کریں گے کہ جو انہوں نے ایویڈنس بجوا دیا ہے جو لیٹر بجوا دیا اسی پہ اکتفا کیا جائے گا ویسے لیٹر بجوانا بھی بڑی بات ہوتی ہے ایک پرنس ہے وہاں قطر کے اور سپیشلی ایرم مبالک میں لیکن غزانفر صاحب میں نے یہ سنا ہے پی ایم ایل این کے حلقوں میں سے کہ ڈیفنسیو کی بجائے اوفنسیو کی طرف جایا جائے گا یہ اوفنسیو کی طرف جانے کے پہلا قدم ہے کیا ایویڈنس کو چیلنج کرنا یا یہ ایک نورمل پسیجر جہاں تک تو پی ایم ایل این کی حلق ہے وہ پتہ آپ کو وہ تو مطلب ہے بادشاہ سلامت کے لیے کچھ بھی کہنے سے گریز نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے یہ ٹیکنیکل کیس ہے یہ کوٹ کے اندر ہے اور عدالت کا ایک اپنا طریقہ ایک آر ہوتا ہے جس طرح پرائم ایسٹر کی فیملی نے ان کے بچوں نے اپنے ایویڈنس پیش کیے ہیں اور جو کمپلیننٹ ہیں انہوں نے اپنے ایویڈنس پیش کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یو قطری پرنس کا لیٹر آیا ہے جس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے ایک ایسے ایمبیسیڈر نے جس کا ڈائریک نیکسز ہے پرائم ایسٹر صاحب کے ساتھ اور ان کے والد ان کے ساتھ رہے ہیں تو وہ جو ایٹسٹیشن ہے میرے خیال وہ اس کی صحت کو کافی مجروع کرے گا اب بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر جرا ہوگی جیسے کہ ایک نارمل کیسز میں ہوتا ہے کہ پروسیکوشن اپنا مقدمہ پرائش کرتی ہے اور جو ڈیفنس ہوتا ہے وہ اپنا مقدمہ اور دونوں کے لائرز ہوتے ہیں اب یہ چیزیں جو ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شیر صاحب کے ساتھ تو پوری حکومت پیچھے کھڑی ہے ان کا ایک لائر تو نہیں ہے وہاں تو آپ سپریب کورٹ میں جانے والے لوگوں کی تعداد دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان پورے کے جو مسئلے ہیں وہ وہی پہ یہ لوگ ادھر ہی جا کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو بڑے مطلب ہے تمام کا تمام آپ کے ریسورسز تمام کی تمام آپ کی کانسنٹریشن ہر ایک کی جو توجہ ہے وہ ایک ہی طرف ہے تو جس سے باقی ملک کا کام جوتا ہے وہ کتنا متاثر ہو رہا ہوگا وہ آپ کو نظر ہی آ رہے گی یعنی انفرمیشن منسٹری چھوڑیے گا انفر صاحب ریلوے منسٹری میں تو منسٹری میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ اس کے علاوہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی رانگ یہ اس کے صحیح یا غلط ہو جانے کا فیضہ اس کے اوپر تو ہم بالکل کومنٹ نہیں کر سکتے بہت قابل وقلہ ہیں اور بہت قابل ججز ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ یہ اس میں آج اگر آپ پبلک میں جائیں تو پہلی دفعہ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ میرٹ کے اوپر ہوگا اور چیزوں کو انلائز کیا جائے گا اور کوئی اف اینڈ بٹس جو ہیں وہ سامنے کنسیڈر اس لیے نہیں کیا جائیں گے کیونکہ پرائی مرسٹر کی فیملی انوالو ہے یا نہیں ہے اب یہ تمام چیزیں تو سامنے آئیں گی اور اس میں جس طرح اپنا خاور نے بھی کہا کہ یہ چیزیں ایکٹیوٹی کو جنریٹ کریں گی اور ایکٹیوٹی کیا ہے اگر تم ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر تو کمیشن بن گیا تو پاکستان میں جو کمیشن کا ریکرڈ ہے نا وہ کوئی مطلب ہے صحت افضاء نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ چلا آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادیوالا کمیشن بنا تھا اس کمیشن نے اپنی رپورٹ تو دے دیا نہیں لیکن اس کے بعد اس کی ایمپلیمنٹیشن کا کیا ہوا کہا کیا وہ ایمپلیمنٹیشن ہو گئی کیا ایمپلیمنٹ ہو گئی رپورٹ اور بہت بڑی اس گورنمنٹ کے اندر بہت بڑی مثال ہے اپنا نیکہ وہ ہے مارڈل ٹاؤن جہاں پہ سٹیٹ ٹورچر کیا گیا تھا وہی ٹورچر جس طرح آپ دیکھتے ہیں کشمیر میں جو ہے نا ایک طرح سے پولیس یا وہ نورمال آم سٹیفٹریزم پہ کرتی اس طرح سٹیٹ ٹورچر ہوا تھا یعنی اس کو آپ سٹیٹ ٹورچرزم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اتنے سارے یعنی ایک عورتیں لیڈیز جہاں وہ ایسی بھی ٹارگٹ ہو گئی جو پیچاری فیملی ویو میں تھی اس سے بڑا ظلم کہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کا کیا ہوا اس کیس کے ڈیسیزن کا کیا ہوا وہ تو خیر مطلب ہے جو یہاں پہ لوگ تھے وہ تو خفے لیکن جو پارٹی تھی جس کے خلافی ہو تھا وہ بھی بیک آؤٹ کر گئی وہ بھی آج تک شور مچاتے ہیں ہی وڈ کرائی کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آکے جگلری کرتے ہیں پھر جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کینیڈا میں تو یہ جو چیزیں جو ہیں جو پیپل اورینٹیڈ سینیٹیشن ہیں یہ تو پاکستان کے اندر ایگزیسٹ ہی نہیں کر رہی نا ویل فیر کے کوئی کانسپٹ ایگزیسٹ کانسپٹ صرف ایگزیس کر رہا ہے ایلیٹس کی ویل فیر کا اور اس ایلیٹس کی ویل فیر کو ہر ایک بچانے کی کوئی کر رہا ہے جی خواب صاحب جی بلگیر صاحب اس پہ تھوڑی سی میں کلاریفکیشن کرنا چاہوں گا کہ جو اگر سپریم کورٹ کا کمیشن بنتا ہے نا تو سپریم کورٹ کے اگر سٹنگ ججز کا کمیشن بنتا ہے ایک چیز تو یہ یہ ضرور ہے کہ یہ ایک کیس لمبا کھینجے گا لیکن سپریم کورٹ کے کمیشن سٹنگ ججز کا کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ اس پہ پھر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس پہ یہ نہیں ہوگا کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی آپ کی یہ غلط طریقے سے بنی ہے آپ کے جو جائز حلال کی کمائی سے نہیں بنی تو اس پر کا امپیکٹ آئے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹی جو کمیشن بنا تھا وہ الیکشن ریگنگ پہ تو کمیشن نے کہہ دیا تھا پی ٹی آئی کے گینس فیصلہ آ گیا تھا کہ آپ کے جو آپ نے جو بات کر رہے ہیں کہ جو ریگنگ ہوئی ہے وہ بلکل پلانڈ ریگنگ نہیں ہوئی لہذا جو الیکشن ریزلٹ ہیں بلکل ٹھیک ہیں تو وہ لمبا کھینچ سکتا ہے اگر اس کو فائنڈنگز آگی تو پھر اس کا امپیکٹ آئے گا خوابر اس میں یہ ہے کہ سپریم کورڈ نے کہا جس کمیشن نے کہا چالیس پرشن جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ ہاتھ کون سے تھے اس کا مطلب ہے پاکستان میں ریگنگ سیٹریفائی ہو گئی کہ چالیس پرشن آپ ریگنگ کریں تو آپ ریگنگ کریں تو آپ کا کانسٹیوشن کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن کی لوگ کیا کہتا ہے وہ تو کہتا ہے اگر کسی پر امپریشن بھی ہوا تو وہ ڈسکولیپائید ہوگا تو یہی میں آپ سے کروں کہ کیا یہ کہنا یا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک تھا اس کے بعد جو آپ نے کہا وہ کہتے ہیں ایک بڑے سینگ ہے کہ جسٹس دیلیڈ جسٹس ڈنائیڈ یاد رکھیے گا اگر یہ ڈیلی ہو گیا تو پھر تمام کیلئے جو ہیں وہ کیش ہوں گی اپنی فیور میں تو اگر کوئی ہم لوگ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ آنا ہے تو وہ آ جائے جو کچھ ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ نکلنا ہے وہ نکل جائے اگر وہ پرائی میسٹر کی فیملی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے everybody will accept that and accept that in high state اور اگر نہیں کرتی then also everybody will accept that غزن پساپ یہ کبھی سے جتنی تیزی سے کاروائی چل رہی ہے چارلیس پرسن ریگن یہ بہت بڑایک سپورٹ ہے آپ کی ڈیموکریسی میں کہ آج وہ لوگ بیٹھے ہو ہیں وہ چارلیس پرسن جو ہے مال فنکشنگ کے ذریعہ وہ ہے they have no moral justification to be on that tree all right جتنی تیزی سے کاروائی چل رہی ہے اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ تیزی سے ہی آگے ریزلس آئے گا تیزی سے فیصلہ آئے گا اور اس فیصلے میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا یہ تو دیکھنا ہوگا کیا وہ evidence جو کہ PTI نے دیا یا وہ خط جو کہ PMLN نے دیا آگے چل کے اس case میں اور کیا کیا چیزیں unfold ہوں گی وہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن ایک چیز unfold ہو رہی ہے اور وہ چیز unfold ہوئی کہ بھارت اور اسرائیل میں بھارت کے پرائی منسٹر اور ساتھ ہی اسرائیل کے پریزیڈن میں ملاقات ہوئی اس ملاقات میں agriculture اور باقی چیزوں کے بارے میں جہاں بات کی گئی وہاں defense deals کی بھی بات کی گئی اور defense deals آپ کو یاد رہے یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے آس پاس کے ایریا میں بربریت کا رمیہ رکھا ہوا ہے پلسٹین میں اسرائیل اور کشمیر میں بھارت دونوں ایک ہی جیسے ہیں اور غزن پر صاحب اگر strategically دیکھا جائے تو دونوں کا طریقہ کار یا طریقہ واردات بھی ایک ہے کیا یہ دونوں مل کر دنیا میں نفرت پھیلانے جا رہے ہیں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ 2001 سے جب الکی ایڈوانی تھے نا ویسے تو جب انڈیا نے اس کو recognize کیا پہلے وہ پلسٹین کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ عرب ورڈ پر نراز نہیں کرنا چاہتے تھے تو جب انڈرا گانڈی تھی اس نے راشویت نے کہاو کو کہا کہ جی آپ اسرائیل کی مساحت کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش کریں پھر 2000 میں الکی ایڈوانی پھر نرسمہ راہو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جنرل موشد دہیان نے سیکرٹ وزٹ کیا تھا خٹمنڈو میں اور وہ خٹمنڈو میں جی تھے ان کا وزٹ تھا اس پر انڈین ملیٹری آفیشل اور انڈین راہ کے جو آفیشل تھے وہ جا کر اس کو ملے تھے اس کی بیسک اورینٹیشن تھی پاکستان کے خلاب پاکستان کا نیوکلر پرگرام جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا تھا اور اس کے بعد ایک اس کا ہائی پوائنٹ یہ بھی آیا کہ اسرائیلی ائرکرائفٹ جو ہے وہ ایک دفعہ وانتی پورا ائرپیٹ پر آکے کھڑے ہوئے تھے اور کہ جیو وہ پاکستان کی نیوکلر جو اسٹیلیشن تو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے جیسے انہوں اراک پر اور اس ایک پلانٹ کو کیا تھا وہ پاکستان کو نوہا ہو گئی اور اس کے بعد پر کنوے کیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک اور جیمز ایک وہ ہے جیمز انفرمیشن گروپ دنیا کی بہت بڑی ویب سائٹ جو انفرمیشن پروائیڈ کرتی ہے اس کی ایک رپورٹ ریسنٹلی آئی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی جولائی دوہزار ایک کی بات ہے کہ راو نے اور بوسیت نے ملکہ چار جو ہے وہ اسیسینیشن گروپ تشکیل دیئے ہیں جو پاکستان میں انفلٹریٹ کیا گیا ہے اور انفلٹریٹ کر کے بعد ان کو ملٹی پرسنالٹی پولٹیکل پرسنالٹی کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ساتھ سیکٹرین ڈیوائیڈ جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور دونوں جو سیکٹرین سے کیا سننی یا باقی ان کو ٹارگٹ کرنے کی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا اور دیکھا وہ جس طرح انفلڈ ہوا اس کے بعد پاس آپ نے دیکھا کہ جب دو ہزار ایک میں عدوانی اور تلوہی کیا تھا تو وہاں پہ جو اس وقت دائریکٹر تھا اپنا اپنا مساعد کا وہ تو ایک ہے جس نے آج بھی چار سو چھبیس سترہ سال سے کم عمر بچوں کو عقوبت خانوں میں رکھا ہوا ہے وہ ان بچوں کو بھی پکڑ لیتا ہے وہاں ہوں سے جس طرح دیوار بنائی اور انسانیت کو تصدیل کر کے کہ کانین نوحافظ کے اسی طرح کے گیارہ قوانین جو ہیں وہ انڈیا نے پورٹا سے لے کے آرم فورس سپیشر پاور ایکٹر کشمیر میں نافذ کی ہوئے ہیں وہ کشمیر میں ڈس پرپورشنیٹ یونز اف فورس کر کے لوگ کو مارتے ہیں زلیل کرتے ہیں اسفدری کرتے ہیں اسرائیلی آرمی میں بلکل ان کی لائن پر یا وہ اسرائیلی آرکہ نہ لوگ کو مارتے ہیں اور تو اسفدری کرتے ہیں اسرائیلی 17 سال سے کا عمر 426 بچوں کو کہہ دیا تو یہ دونوں ممالک جو ہیں آپ کو پتا ہے بوزی تو ٹارگٹ بوزی کی پیدائی جو ہے آر ایس ایس میں ہوئی تھی جو ایک بہت بڑی ٹررینسٹ اورگرنیزیشن گول وارکر نے اس کو میسولینی اور ہٹلر کے خیالات سے متاثر ہوکے انہیں سو اٹھائیس میں بنایا تھا تو وہ ٹررینسٹ ہے اسی طرح اسرائیل دنیا میں بہت بڑا دہشتگرد ہے جو امریکہ کی سیگ پہ بہت بڑی دہشتگردی پھیلا رہا ہے وہ باہر اسیسنیشن بھی کرتے ہیں یعنی اسرائیل کی ایک اورگیزیشن ہے جس کو کڈان کہتے ہیں مسید کی ایک اورگیزیشن ہے کڈان اس کا کام ہی ہائی رینکنگ اسیسنیشن کرنا ہے دنیا میں تو یہ جو دونوں کا نیکسز ہے اور جس طرح افغانستان میں یہ نیکسز مسید کا اور راو کا کریئیٹ ہوا ہوا ہے اس کے اندر کوئی اگری کرچر کا پرابلم نہیں ہے اگری کرچر باقی چیزیں ہیں لیکن جتنی یہ تار لگی ہے اپنا کیشویر میں یہ تمام جو ہے یہاں پر ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ اٹھا کے پڑے اس نے کہا تھا کہ ہائی لیول جو انٹیلیجنس آفسرز تھے مسید کے وہ آئے تھے ملٹری آفیشز آئے تھے اور اس کے ساتھ ان کی ایک الیکٹرونک کمپنی ہے اسرائیل الیکٹرونک کمپنی ان کے نمائندے آئے تھے انہوں نے یہ سارا سپروائیس کیا تھا میں یہ دونوں دہشت گرد ملک ہیں بھارت دہشت گردی کو ترغییب دیتا ہے اسرائیل دہشت گردی کی ترغییب دیتا ہے اور دنیا کو یہ پتہ ہونا جائے یہ دونوں دہشت گرد ملک اس خطے کو تباہ اور برباد کر کریں گے اور افغانستان کے ذریعے یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کھلا ہے یہ مودی کی وجہ سے اور اسرائیل کی وجہ سے تمام کی کریں جو کرنا ہے انڈیا نے اسرائیل نے کریں جو کرنا ہے اپنی باؤنڈریز میں کریں یہ باہر ٹیررزم پھیلانا روک ایجنٹ اپنے نیبرنگ ممالک میں بھیجنا مساد سے ٹریننگ لینا کشمیر کے اندر وہی طریقہ کار استعمال کرنا جو اسرائیل پیلسٹین میں استعمال کر رہا ہے اس سے روکنے کی ضرورت ہے اپنے بارڈرز کے اندر وہ جو کرتے ہیں کریں لیکن ہے شہرنگیز رکیں گے کدھر انیکہ کل جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ پرائیم سٹر موڈی اور ساتھ میں اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے دیا اس میں موڈی کا جو کوٹ ان کوٹ آج میں صبح اخبار میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جی ون اف دہ کنٹریز ہو اس اوریجن این ہو اس سپریڈ ٹیررزم این دہ ریجن وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ملک ہمارے نیبرہوڈ میں ہے وہ بلکل پلیئر ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ وہ پاکستان کی طرف ریفرنس دے رہے ہیں ملک کے خلاف ہمیں اکٹھے ہونا ہے ہمیں اکٹھے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے ہو کے ہمیں اس ٹیررزم کے خلاف لڑنا ہے یہ اب میرا اس پر یہی آرگومنٹ رہا ہے کہ آپ دیکھیں اسرائیل کوئی ایسا کام امریکہ کی مرضی کے اگینس کوئی کام نہیں کرے گا چونکہ اب امریکہ آپ کو پتا ہے کہ اب امریکہ اور بھارت کی آپس میں کرکتیں بڑھ رہی ہیں یہ نیوکلر ڈیل ان کے آپس میں ہو گئی یہ جو بھارت اور اسرائیل کا آپس میں نیکسز بڑھ رہا ہے تو یہ سارے چیزیں دیکھیں تو یہ تری وے نیکسز بن رہا ہے اور اس کو ہمیں کس طرح رسپانڈ کر رہا ہے میرا تو ہمیشہ سے یہی کنسرن رہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ آف دے دے اس کو کس طرح رسپانڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت اچھا اس کو کوشش کی ہم نے ایک دوستی کا میسیز بجوایا موڈی کے اناؤگرل سیرمین ہی گئے اور بیسے بھی ہماری ملٹی لیلرشپ نے بارہا یہ کہا کہ سٹ اکراس تا ٹیبل جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ریزولف کریں وہ ایشیو ریزولف نہیں ہو رہے بجائے اس کے کہ وہ ایشیو کو ریزولف کریں وہ ایگریشن ہماری طرح بڑھ رہا ہے کشمیر کے اندر ایگریشن بڑھ رہا ہے ایل او سی میں آپ نے دیکھا دو ہزار تین سے وہ سیز فائر تھی اس کو سیز فائر ختم کر دیا اور اب ہیوی اٹریلی فائر استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ جوان وہاں پہ شہید ہو گئے اس کے بھی تو گیارہ مرے نا فاغل صاحب وہ تو چھپا رہے ہیں ہم تو چلے مانتے ہیں وہ تو اتنی حمد میں کرتے ہیں کہ اپنے گیارہ جو مرے ہیں وہ مان لیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تو ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ ادارہ یہ جو خطہ ہے دونوں ملک نیوکل پاورد ملک ہیں اگر کسی بھی لیول پہ مسٹ اپ ہو گیا تو یہ صرف نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمارے ساتھ پرابلم بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ پہلے ہم ایسٹرن بورڈر پہ مسئلہ مسائل تھے اب ہمیں ویسٹرن بورڈر پہ بھی مسئلہ مسائل ہو گئے ہیں اب دیکھیں جس طرح افغان گورنمنٹ کا جو اگریسیف ایٹیچوڈ ہماری طرف ہو گیا ہے کہ وہ اپنے عوام کو بجائے یہ بتانے کے کہ ہم ان کے دوست ہیں ہم درد ہیں سیمیڈی نائن سے آنورڈ ہم نے ان کی ملینز افغانیز کو سنبھال کے رکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان آپ کا پاکستان اتنا ہی دشمن ہے جیسا کوئی دوسرا تیسرا ملک تو اب یہ سارے ہمارے لیے معاملات اس لیے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں دونوں سائیڈیو میں نظر رکھنی ہیں اب اس کا جو بیسٹ پوسیبل وی ایک تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے گھر کو ہم کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو سنیپر سیلز ہیں ٹیررس گروپس ہیں ایکسٹریمیس آرگنیزیشن ہیں اور جتنے بھی نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ یہ جو ہوسٹیل انٹیلیجنس ایجنسیز کا نیٹ ورک ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں ان کو روپی ہیں اور وہ ہم کرنے کی کوشش بھی کریں وہ ضربیات سکتا ہے اور ہمیں اس کو ڈپلومیٹکلی بھی اندونی طور پر بہت اچھی طرح اس کو دیکھنا پڑے گا بلکل اچھا غزنفر صاحب ایک سرژیکل سٹرائکس کا بھی ڈراما تھا وہ بھی اس کے بارے میں بھی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی لیکن ویڈیو نہ سامنے آنے کے علاوہ ایک فیصلہ ضرور سامنے آگیا اور وہ فیصلہ کس چیز کے بارے میں سامنے آیا ہے ناظری وہ فیصلہ اس چیز کے بارے میں سامنے آیا ہے جس کے بارے میں ہم کل بات کر رہے تھے تقروریوں کے حوالے سے کی آؤٹ اف ٹرن تقروری کر دی جاتی ہے اپنے من پسند لوگوں کو سامنے لے کر آیا جاتا ہے لیکن اب فیڈرل سروس ٹریبینل کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں وزیر آزم صاحب بہت تقرریاں اس طریقے سے یا میرٹ کے خلاف کرنے سے روک دی گئی ہیں حل چل ہے اسلام آباد میں سنائے کہ بیروکرسی میں بھی خاور صاحب بہت زیادہ حل چل ہے یہ بھی سنائے کہ اسٹیبلش ٹیبلشمنٹ ڈیویزن بڑی پریشان ہے انیکہ جس طرح کل ہم نے بات کی ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہماری بیروکیسی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر کہاں پہ پوسٹنگ اچھی مل سکتی ہیں تو جس طرح ہر ملک کے اندر پاکستان امبیسی اور ہائی کمیشن کے اندر امبیسیڈر ہے ملٹی اٹیشی ہے کمیونٹی بیل فیر اٹیشی ہے ٹریڈ اٹیشی ہے اسی طرح پریس انفرمیشن گروپ کے آفسرز بھی وہاں پہ ہیں ہوا یہ کہ اس گورنمنٹ نے آ کے اس میں جو آپ کی جو کیڈر پوسٹنگ تھی اس میں ٹوانٹی پرسنٹ کر لگا دیا کہ یہ بیس فیصد لوگ جو ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے پرائیوٹ سیکٹر سے ان کو برتی کریں گے اور وہاں پہ باہر بجوائیں گے اس میں یہ آرگومنٹ پیش کیا گیا کہ چونکہ جو انفرمیشن گروپ کے آفسرز ہیں وہ نلائک لوگ ہیں لہٰذا ان پہ زیادہ رلائے نہیں کر سکتے میڈیا بہت چیلنجنگ ہو گیا پوری دنیا کے اندر لہٰذا میں وہ لوگ جو اس ٹائم کنٹیمپوری لیول پر اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں ان کو لے کے آنا ہے اب سرڈنلی وہ لوگ وہ جو آفسرز جنگ آفسرز سی ایس ایس کر کے آئے ہیں اور پوری کی پوری لائف انہوں نے ایک سرورز کے لیے اپنے وقت دیا ہے وہ پھر کورٹ میں چلے گا ان کے پاس تو اپنے رستہ کوئی نہیں تھا اب یہ ڈسیئن آ گیا ہے اسی مہینے ڈسیئن آ گیا ہے فیرل سرورزز ٹربیونل کا کہ جی آپ پرائمیرسز صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہ 1973 جو سیبل سرورزز ایکٹ ہے اس کے اندر ان کو پروٹیکشن ہے یہ کیڈر پوزیشنز ہیں پرائمیرسز صاحب آپ ایسا نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ نے یہ چینجز کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں جائیں وہاں پہ رولز جو ہیں جو ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا اس کو چینج کریں اس کے بعد جو مرضی کریں تو یہ بہت ایک بڑا آپ کہہ سکتے ایک فیصلہ ہے اس حوالے سے اس حوالے سے کہ آپ پرائمیرسز صاحب کو روپ دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک آرڈ سی ان بی آیا تھا جس میں پرائمیرسز صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اکلے کل نہیں ہیں آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو فیڈرل کیبنٹ سے وہاں سے فیصلہ ان کی ڈسکشن کے بعد اس کی پوری کیبنٹ کے بعد ان کی انڈورسمنٹ کے بعد کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ فیصلہ آگئے ہے اب اس سے مسئلہ مسئلہ یہ ہوں گے ہو رہے ہیں کہ اب بہت سارے لوگ جن کی پوزیشنز کیڈر پوزیشنز پہ دوسرے لوگ گئے تھے اب وہ چیلنج کریں گے یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ انٹل انلسز فیصلے کو گورنمنٹ سپریم کورٹ میں جا کے اس کے اگینسٹ رسیہ نہیں لیتی تب تک مسئلہ مسئلہ کافی ہو گئے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ گورنمنٹ جائے گی اور ڈیفینلی نئی گورنمنٹ آئے گی یا یہ بھی رہتے ہیں جو بھی رہتا ہے تو یاد ہو گا کہ یوسیٰ فسر اگلانی کو جیل جانا پڑا تھا اور اس کے بعد بھی ابھی بھی ان کے حلاف کیسز چال رہے ہیں ان کا واحد وہ جو آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو خلاف قانون تقرریاں کی ہیں تو یہ پرائمسر صاحب کو یہ نظر رکھنی پڑے گی کہ ان کے جو نیچے آفسر ہیں خواہد حسن فواہد صاحب جو اکثر اوقات اپنی مرضی سے سمری شمرے نکال رہے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ روز کے مطابق مطابق ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ بریک کی طرف جائیں گے خواہد صاحب اس بات کو کنٹیڈیو کریں گے غزنور صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ آخر یہ آؤٹ اف ٹرن تقرریاں اور یہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر بھرتیاں یہ تقرریاں منپسند لوگوں کی یہ کہاں تک رہے گی کیا ایک جماعت جب حکومت چلی جائے گی تو دوسری جماعت اس کو ایکسیپٹ بھی کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی آفٹر بریک ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پہ جانسے پہلے بات کر رہے تھے ان تقرریاں کی جو کیا آؤٹ اف ٹرن ہو جاتی ہیں منپسند لوگوں کی ہو جاتی ہیں غزنفر صاحب آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے شو میں ڈسکس بھی کیا تھا انور مسود صاحب مسود انور صاحب یہ پریس کانسل کے لیے فواد حسن فواد صاحب کے بڑے فیوریٹ اور ان کی قروری کے لیے یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے بڑی تگو دو کی جا رہی تھی آپ کو لگتا ہے یا اس فیصلے کے بعد قانونی طور پر اب ایسا ہو پائے گا کہ اپنے منپسند افراد کو رکھا جائے اور جو پہلے رکھ لیے کیا ریٹروسپیکٹ کے اندر بھی رکھا جا سکے یہ جو فیصلہ تو ابھی آیا ہے لیکن اس کے اوپر بہت سارے فیصلے پہلے بھی ایکسٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا فیصلہ یہ ہے وہ تینیور پوسٹنگز کا بھی ہے بہت سارے آفسرز تھے پولیس کے اور ڈی ایم جی کے جو پورٹ میں اس لیے گئے تھے کہ ان کا تینیور ختم ہونے سے پہلے پوسٹ کر دیا گیا تھا اس میں آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی کا دھرنا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک ایس ایس پی کا ایک ایس پی کا بھی کیس تھا جن کو ان کا ڈیمانڈ جو گورنمنٹ نے کہا نہ ماننے سے اور وہ بڑا قابل آفسر تھا اور وہ اس کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا اور ابھی تک وہ کورٹس میں جو ہے وہ فار ہو رہا ہے تو یہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا باولپور میں والنگر میں ایک پولیس آفسر تھا اس نے کسی ایم پی اے کے گارڈ شارٹ کو روکا اس کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا تو یہ چیزیں تو ایکزیس کر رہی ہیں اور گراؤنڈ لاؤز ایکزیس کر رہے ہیں جب آپ سرویس سرور پڑتے ہیں تو وہ اس چیز کو بڑا کلیرلی ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ ایک آفسر کون سی پوسٹ پر کس قسم کا آفسر پوسٹ ہوگا آج اگر آپ ایک انیلیسز اٹھا کے کریں یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ کا جو ایک انیلیسز کریں پوری پرویشل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جونئر آفسر جو ہیں گریڈ اٹھارہ انیسی وہ کسی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں کوئی بیس کی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں اسی لئے تو گورنمنٹ کے ادارے جو پرفارم نہیں کر رہے ہیں سندھ میں اتنا کیوں جلوس نکلا ہوا ہے حکومت کا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ تین ایڈوائزر چھے ایڈوائزر لگا دیئے گئے بھئی آپ کا کیا اس کے اوپر کوٹا نہیں اگزیس کر رہا ہے کہ جی آپ اگر اتنے آپ کی جو سائز ہوگا اس کے اوپر کتنے ایڈوائزر یا کتنے منسٹر لگا تو یہ قانون ہر جگہ اگزیس کر رہے ہیں لیکن اس قانون کو وائلیٹ کرنا یہ ہماری حکومتوں کی بہت بڑی فینیس ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا اور اس طرح کے بہت سارے آپ چیزیں نکال سکتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں تو بات وہی ہے سپریم کورٹ کی رولنگ کی کہ مونوکریسی اور باتشاہت یا آپ اس کو کلپٹوکریسی کہلیں کہ چند لوگ مل کے جو اس کی دیفینیشن ہوتی ہے چند انڈویجوز مل کے پورے سسٹم کو فلاوٹ کرتے ہیں اور اہم جگہوں پر اپنی پسند کے بندے لگاتے ہیں پھر ان کے ذریعے جو اپنے مقاصد حل کیے جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو میرٹ کی چیز ہے نا یا ہمارے اوپر حکمرانوں سے اور وہ اس حکومت نہیں وہ آپ پیچھے چلے جائیں جس بھی حکومت نہیں وہ آپ جو ہے نا آپ کی ڈکٹیٹرز کی حکومتوں میں چل جائیں وہاں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ وہاں بھی انہوں نے چند لوگ چن کے اپنے گئر رکھے ہوتے ہیں جو چوبیس گھنٹے ان کا ڈھول بجاتے رہتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں خوش آمدی ان کو آپ کہلیں درباری اب وہ اپنے ذاتی مقاصد کو حل کرنے کے لیے نہ صرف اگلے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں بلکہ وہ اس سے اور گورنمنٹ جو ہے کہ وہ اتنی شورٹ سائٹڈ ہے لیڈرشپ اتنی شورٹ سائٹڈ ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ انسٹیوشن کا فائدہ کرنا ہے خوش آمدی خوش آمدی ایکسپلائٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہ نیشنل سمبلی میں جائے نا یہاں پہ ہر دوسرا ایم این اے ہمیں وہ مطلب وہ بچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری کو بات ہی کو نہیں سنتا انہوں نے اپنے چہیتے یہی تو یہی تو میں بھی ارض کر رہوں نا اور یہاں پہ فیڈل میں بھی یہی حال ہے وہی بتا رہو کہ یہ کام ہی ان کے تھوڑ کرتے ہیں جو آپ نہیں الیکٹر لوگوں کو اور یہ بھی یاد رکھیے گا کامر صاحب ایک اور بات ہے ان کی بات ہی کو نہیں سنتا اور یہ بھی یاد رکھیے گا وہ تمام لوگ ناہل لوگ ہوتے ہیں وہ میرٹ یہ اوپر سامنے آ نہیں سکتے جب وہ کامپیٹیشن میں آتے ہیں اس لیے وہ اس طرح شارٹ سرکٹ ڈونتے ہیں اور لوگ جائے وہ بچارے جو میرٹ کے لوگ ہیں وہ جونئر پوسٹو پر بیٹھے رہتے ہیں اور افا دفا کرنے کے لیے ادین پولیس کو انٹیوین کرنا پڑتا ہے اب یہ نیا مور لگتا ہے کراچی کی سیاست میں ایک نئی چیز نظر آتی ہے خاور صاحب کراچی ایک انتہائی ڈائنیمک سٹی ایک ایسا شہر جس کے بغیر پاکستان کی اکانومی چلنا مشکل ہے اور اس کی سیاست میں نئے نئی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وزیم اختر صاحب کا رہا ہونا قادر پٹیل صاحب کا بیل پر رہا ہونا ان تمام لوگوں کا باہر آنا کراچی کی سیاست کو نیگٹیبلی تو نہیں افیک کرے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوزیٹیو قدم ہو سکتا ہے بھئی یہ پتہ نہیں کراچی کی سیاست کو نیگٹیبلی کرے گا یا پوزیٹیبلی کرے گا لیکن میرے بس میں ہوتا تو میں یہ گینیس بک آف ورڈ ریکرڈ میں ضرور کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ ریکارڈ شامل ہو جائے کہ ایک کراچی جو پاکستان کا سب سب بڑا شہر ہے اس کا جو میر ہے اس کے خلاف چالیس کیسز ہیں وہ چالیس کیسز میں بیل پہ رہا ہیں یہ تو میرے لیے بہت بڑی بہت بڑی خبر ہے کہ وہ پرسیکیوشن کہاں گی بھی کیسز غلط تھے صحیح تھے اس کو سائٹ پہ رکھیں لیکن یہ آن دا ریکٹ والی بات ہے کہ وہ چالیس کیسز ان کے خلاف بنے ہوئے اچھا دوسری بات بیسے تو کال پر کافی ہونے جا رہا ہے وہ دیکھئے گا کہ کراچی کے اندر ڈیلی بیسز پہ جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے نا جو انفارمل ایکانومی ہے جس میں آپ کا لینڈ مافیا ہے جس میں وائٹر ہائیڈرینٹس ہے جس میں آپ کا جو چائنا کٹنگ مشہور زمانہ جو سارے چلتے ہیں اب یہ ہوگا کہ ایمکیوم باپس آئی ہے ان کا میر آگیا تو وہ جو ایک جو تف وار ہوگی نا بیٹن پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم وہ بڑے گی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ حکومت میں ہے تو وہ لوکل گورنمنٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں تھرہو دے ایڈنسٹیٹرز لوکل گورنمنٹ کا جو منسٹری ہے اس کے تھرہو وہ پاورز نیچے ٹرانسفر نہیں کرنے جا رہے اب چونکہ میر باہر آگئے ہیں اب پولٹیکل یا اب ان کے پاس آپ نے ان کے جو سیکٹر انچارج ہیں جو کونسلرز ہیں وائس چیئرمن چیئرمن وہ سارے ہیں وہ سارے ایکٹیف ہو جائیں تو یہ جو لڑائی ہوگی نا جو ہم نے کچھ تھوڑا بہت امن کراچی کے اندر قائم ہوا تھا تو میرے نظر میں جو دیکھ رہا ہوں یہ خرابی کی طرف جائے گا یہاں پہ آپ کنٹریشن بڑے گی کیونکہ یہ جو ایزی منی ہے نا کراچی میں جو ایزی منی کا کونسپٹ ہے وہ اتنا زیادہ ان پارٹیز کے لیے کیونکہ وہ ان کے لیے شارعک کے طور پر کام کر رہا ہے کیونکہ وہ جب رکھے گا تو ان کی تو سارے کام رک جائیں گے تو اب لڑائی ہوگی کہ کون کتنا پیسہ کماتے ہیں اور اس میں اب دیکھئے کہ پیپلز پارٹی تو آلیڈی اس پر زور لگا رہی ہے وہ آپ نے گومن میں پیٹھے ہیں وہ کرنے سکتے ہیں آپ چونکہ آپ لوکل گورنمنٹ میں یہ آگئے ہیں تو آپ یہ کریں گے کہ پہلے ایک کا دکھا واقعات ہوتے تھے ایمکی ایم لندن کی فیور میں کوئی ایک آدھا شخص اٹھ کے بولتا تھا اب ہم لوگوں نے دیکھا پورا جلسہ کا جلسہ سامنے ہے ایسے میں کراچی کے میئر کا کراچی کے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا وسیم اختر صاحب کیونکہ ایمکی ایم پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پہلے تو یہ بتایا کہ کیا جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ڈیوالو ہو گئی ہے کیا میئر کو اسے اختیارات مل گئے ہیں کیا اس کو بجٹ مل گیا ہے کیا وہ فنکشنل ہیں ابھی تو وہ صرف ہواں میں میئر ہیں کیونکہ جو حکومت ہے وہاں پہ پرومنشنل گورنمنٹ ہوتے تو وہ اختیارات ڈیوالو بھی نہیں کی ہیں کل بھی اگر آپ نے وسیم اختر کی سپیچ سنو تو وہ کہہتا ہے کہ میں چیف میں وہ کہہتا ہے کہ میں چیف مینسٹر سے کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ لے اور اختیارات کو وہ نیچے لے کے ہیں تو کیا پنجاب میں ڈیوالو ہو گئے ہیں بھائی یہ تو پیسے کا جنگ ہے یہ اختیارات کی جنگ ہے یہ طاقت کی جنگ ہے اور طاقت کی جنگ میں کوئی بھی جو چیف مینسٹر ہے یا باقی لوگ ہے یا جو بھی وہ اپنی پاور کو کم کرنا نہیں چاہتے تو ایمٹیوم تو بعد نہ لڑے گی نا پہلے تو وہ اختیارات ان تک پہنچائے جو اختیارات پہلے تو وہ پیسہ ان تک پہنچائے کہ آپ نے اتنا پیسہ خرج کیا بلدیاتی حکومتوں کے الیکسلوں پہ اور آپ بلدیاتی حکومتوں کو فال نہیں کر رہے ایسا دنیا کے کسی ملک میں ایسی مثال آپ کو مل سکتی ہے لیکن یہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی ہے پھر آپ چیختے ہیں کہ ڈیموکریسی خط ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ بڑی وائبرٹ ہے پھر کہتے ہیں ہم تو جمہوری لیڈر ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے تو قربانیاں دی ہیں فنکشنل چلا اس کے فنکشنل کے چلنے میں اس میں پٹ فال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو اکاؤنٹیبلیٹی کا نظام کریئٹ ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کے اوپر چیک کرنے وہ نہیں ہوا تو اس حکومت کو چاہیے تھا کہ اس نظام کو ایمپلیمنٹ کر کے کیونکہ یہ جمہوری حکومت ہے یہ اتنے بڑے بڑے جھنڈے لگاتے ہیں جمہوریت کے آپ تمام لیڈرشپ کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ جمہوریت کے اوپر مری جا رہی ہے مطلب ہے پیپل پارٹی کو دیکھیں سب سے بڑی جمہوریت ہم جمہوریت کو نہیں خطرے مر اور جب بلدیاتی نظام امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا جمہوریت تو خطرے میں پڑ گئی نا کیونکہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں جو بلدیات تیہ کرتی ہے لوگوں کے پرابلمز جو بلدیات وہ نہیں تیہ ہو رہے تو یہ جو ڈائیک آٹوی ہے نا پہلے تو اس کو کلیر کریں اور اس کو یاد رکھئے گا کہ they are not sincere and they are not going to implant local body کا نظام تو یہ تمام کراچی کا کچھرا اسی طرح پڑا رہے گا کراچی میں جو گھٹر ہے وہ اسی طرح نکلتے رہیں گے یہاں پہ جو بھی چیزیں ہونے ہیں وہ اسی طرح ہوتی رہیں گی لیکن جو بلدیاتی نظام ہے اس کو فال نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے لیے بجٹ کی کٹ دینی پڑتی ہے اور یہ پیسہ خود استعمال کرتے ہیں جائیں گے تو کرپشن کس طرح کریں گے پھر کنسٹرکشن میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ کس طرح کریں گے تو بنیادی مسئلہ ہے کرپشن کرنا اور پیسے بنانا جی خوابت صاحب کو اکلی کر لی جائے گا انہی وہ دانیال عزیز صاحب ہے نا وہ جب یہ لوکل گورنمنٹ جو جنرل مشرف کے زمانے میں بنے تھے وہ اس میں کافی انہوں کا اقلیدی روز تھا اور وہ بڑے چیمپئن ہیں اس کے اور آج وہ دیکھیں ان کو اس پہ کام پہ لگا دیتے ہیں جتنا وہ ٹائم آج کال وہ پرائم نیسر کو دیفنس کرنے پہ لگا رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے روڈز کے اوپر پریس کانفرنسز ان کو یہ زمانداری دے دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کو زیادہ امپلیمنٹ کریں کیونکہ آپ اس کی جو جب اس کو جو بنایا گیا تھا اس میں آپ شامل تھے خاور بھائی خاور صاحب وہ بادشاہ سلامت نہیں چاہتے وہ بادشاہ سلامت نہیں چاہتے جو دانیال عزیز کی کیا حیثیت ہے کراچی کی سیچویشن کچھ اس طرح سے ہے کراچی کی سیچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں کے جتنے میجر پارٹیز ہیں ان کے اندر آپس میں اختلاف تو ہے ہی ہے لیکن ان کے اوپر جو الزامات کا ایک پلندہ ہے اس کو غلط ثابت کرنا اور اس کو غلط ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے کام کرنا جو وہاں کی حالات ہیں جو سڑکیں جو سٹی آف لائٹس ہوا کرتا تھا آج اس کا حال دیکھنے والا ہوا ہو ہے اور یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کی ایکانومی کا میجر چنگ جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے لیکن جنریٹ کرنے کی بات ہے تو ایک ہیومن رائٹس اور ایک احساس جنریٹ کرنے کی بھی بات ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے کیس میں ایسی کوئی چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی امریکہ جو کی ہیومن رائٹس کا چیمپین بنتا ہے وہ ڈاکٹر آفیہ کو سزا تو دے چکا لیکن سزا کے بعد ایک خط کو یعنی پاکستان کے ایک خط کو ماننے سے انکاری ہے پاکستان کی یہ در فاسط ہے کہ اس کو یہاں لائے جائے پاکستان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو پاکستان میں باقی سزا دی جائے لیکن غزن فرسا ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا بہت سٹرکٹ اور سٹان سٹانس ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی اتنی کوششیں یا اس ڈیپلماتک لیبل کے اوپر ٹرائل نہیں کی جا رہے بات ہی ہے نیکہ کہ اگر ہاں ڈاکٹر آفیہ کیس پڑھے نہ اور اس کے پر جو چارجز لگائے گئے جس طرح اس بچاری کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے تمام چیزوں میں یہ اس تاریخ کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں بلکہ سب سے بڑا بیہامانہ ظلم ہے جو اس رڈکی کے ساتھ کیا گیا ہے اور اگر آپ اس پر دیکھیں تو ان عساب سے آپ عراق میں ابو غریب کی جین میں جو ظلم و کشدد کی لہر سی آئی اے نے اور امریکن آفسرز نے کی ہے یعنی یہاں تک آیا ہے کہ لوگوں کو نیچے لٹا کے ان کے موہ پہ ان کو تظلیل کی گئی کتوں سے کے ذریعے ان کی تظلیل کی گئی لیکن اس کے اوپر نہ کوئی کیس چلا نہ اس کے اوپر کوئی چیزیں سامنے ڈاکٹر آفیا کا تو کہ ایسا چکر ہی نہیں ہے جس کو پروجیکٹ کر کے پوری عدالت کے سامنے پیش کیا گیا پاکستان نے تو آج تک کبھی پرسوری کسی حکومت نے آفیا کو پرسوری کیا بلکہ آپ تو امریکن پرسور کرتے رہے ہیں کہ شکیل آفریدی جو اس ملک کا غدار ہے شکیل آفریدی جو اس ملک کا غدار ہے اس کو آپ چھوڑ دیں وہ اس کے اوپر پریشوریز کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں اب آپ کو آج اپنے اسٹانس کو گورنمنٹ کے اپنے اسٹانس کو بہت سٹرونگ کرنا پڑے گا ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی نیوکلی ریسٹس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں نا اگر آپ وہاں پہ پیسیو یا ویک ہو گئے نا تو اس قسم کی ڈیمانڈز اور آپ کے اوپر آنے آفیا صدیقی کا کیس ہمیں ریپیٹڈلی نہ صرف امریکہ سے لڑنا چاہیے تھا بل اس کے دنیا کی ہومن رائٹس اورگنیزیشن کو بھی اس کی جو فیکٹس اور فگر پیش کرنے چاہیے تھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ ہماری بات مانے گا یا ہمارے لیٹر کو مانے گا وہ تو ہر وہ کام کرتا ہے جو پاکستان میں پاکستان یہ خلاف چیز یہاں پہ وہ جو قتل کیے تھے سی آئی اے کے کیا نامتا ہو اس کا اپنا سی آئی اے کا ایجنٹ جس کو مانکہ پہ دیا گیا تھا اس نے یہاں قتل کیے ریمنڈ ڈیویس نے یہاں قتل کیے سنسیٹیف انفرمیشن نکلی وہ جاسوسی میں ملوث پایا گیا دہشتگرد و عوامل کو پیسے دینے میں ملوث پایا گیا دہشتگرد و ناصر سے کانٹیکٹ میں ملوث پایا گیا یہاں سے وہ چلا گیا دیت کے اوپر آپ یہاں یقین دیکھئے کہ وہ امریکہ میں جا کے اس کو سزا ہوئی اس نے بلڈے کو مار دیا تھا تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ اس خطو امریکہ امریکہ تو دنیا میں ہیومن رائٹ کا سب سے بڑا وائلیٹر ہے ہمارے باس ایک جواز ضرور ہے سب سے بڑا وائلیٹر ہے دنیا میں ہیومن رائٹ کو تباہ کرنے میں امریکہ کا بہت آت ہے دو کا ایک وائلیٹر ہے خاور صاحب جس کے تحت ہم واپس لے کر آ سکتے دوکٹر آفیہ صدیق کو اگر یہاں کے اٹونی جنرل وہاں کے اٹونی جنرل مل کر بیٹھ جائیں قانونی طور پر بات کی جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی حضوری میں ہم لوگ ایسا مددہ ہی نہیں اٹھاتے کہ جس سے ہم سمجھے کہ وہاں کے لوگ یا وہاں کے ٹاپ لیڈرز ناراض ہو جائیں گے یہ نا اہلی یا ویکنس نہیں پائی جاتی کیا انہی کا جب آپ سارا سال آپ کا جو فنانس منسٹر ہے کشکول لے کے پوری دنیا میں باغتہ پھرے کہ جی ہمیں پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں تو بیگرز گاٹ نو چائسز آپ کو جب میں جو کل بھی بات کر رہا تھا یو آر ایس سیٹرلائٹ سٹیٹ جب آپ مفیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کسی کو اپنی بات منوا نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہر دوسرے ملک سے آپ کو پیسے چاہیے ایشن ڈیویلمنٹ بینک سے پیسے چاہیے اس پر کسی تیسرے ملک کی آپ کو خوشنودی چاہیے تو آپ تو ہر وقت اس کوشش میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو ہی سے پیسے ملے جب آپ وہی میں بغدار ہوں کہ جب آپ نے پیسے آپ نے دوسرے موالک سے لینے آئے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ دوسرے موالک کو ڈپلومیٹیکلی کس طرح کنفرنٹ کریں گے کیسے بات کریں گے ریمن ڈیویلس کو انہوں نے لے کے جانا تھا ویدھر نو ٹائم لے گئے اب آپ کے پاس آپ کی فوٹنگ ہی نہیں ہے سٹرانگ فوٹنگ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دنیا کے ساتھ معاملات آپ نے بات کریں گے وہ ذرا سی آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں بلکل رام سے بیٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وہی جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کے ملک کے اندر کرزہ 110 بلین ہونے جا رہا ہے جو کہ ہمارا ایک مین سٹے تھا ہماری اکانومی کا اس میں شدید جو کمی آگئی ہے اس کے علاوہ اکانومی کے حالات ایسے میں ڈاکٹر آفیا کی گیس کو ویسے نہیں اٹھا جا سکتا ہے بلکل صاحب آپ کا یہ خیال خواہر ایک چھوٹی سی بات کریں گے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں کہ ہاں یہ ہماری ڈاکٹر آفیا ہماری نیشنل ہے اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں جب وہ ہمارے بندے برگیر صاحب نے کہا کہ وہ افریدی وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں افریدی نے ان کے معاملات سرف کیا ہے وہ دیکھئے گا اگل ڈونال ٹرمپ وہ سموذ ٹرانزیشن ہو جاتی ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو آپ کا وہ ناک میں دم کر دے گا اور وہ لے کے جائے گا اور آپ اس کو دے رہے کے اٹھا آگے اس میں چھوٹا سی بات کرتے رہے ہیں میں چھوٹا سی بات ایڈ کر کے جاؤں گا خوار اور وہ یہ ہے کہ وہ تو مطلب ہے آپ حکومتوں سے پیسے مانگتے ہیں اب تو یہاں لیڈرشپ شہزادوں سے پیسے مانگتے ہیں کبھی سعودی عرب کا شہزادہ آ جاتا ہے کبھی خطر کا شہزادہ تو جب آپ ہر جگہ شہزادوں سے بھی لگتے رہیں گے وہ بھی آپ کو پیسے دیتے رہیں گے آپ ان کے بھی آسان مند ہوتے رہیں گے اور وہ پیسے کس جسٹیفیکیشن پر دیں گے بڑی عجیب سی بات ہے پرانے تمہانے میں ہم سنتے تھے ایک تا شہزادہ ایک تی شہزادی تو وہی والی سٹوری ہے پاکستان میں آگئی کہ شہزادوں نے بھی پیسے دینے شروع کر دیئے تو آپ کی لیڈرشپ کی وقت کیا رہ گئی ہے اور پاکستان کی وقت تو آپ نے پہلی بنا کر چیگہ یہاں ایسے میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حالت پہلے کیا تھی اور اب کیا ایم آئی ٹی گریجوئیٹ ایک ایسی خاتون جو کہ انتہائی انٹیلیجن ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور پاکستانی حکومت اس طریقے سے آواز بھی نہیں اٹھاتی جیسے آفیہ کا حق بنتا ہے لیکن ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دی جگہ باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا مہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گرئیے اللہ حافظ